مریم نواز شریف پنجاب کی اور آپ پہلی خاتون وزیر علیہ ہیں اور آپ نے ہمیں بڑا حوصلہ دیا پولیس کی یونیفارم پہن کے اس کے بعد آپ نے ایلیٹ فورس کی بھی یونیفارم پہن لی تو اب ہمیں پتا چلا کہ ہماری جو وزیر علیہ ہے وہ پولیس کے اوپر ان کی بڑی خاص اور اہم نظر ہے تو آج کا کیس آپ کے لیے آئیڈیل ہے میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ اس میں کم از کم انصاف تک ہو جائے اور اس سے پہلے آپ کو میں ایک بیک گرانڈ بتا دوں اس کیس کا آپ کو یاد ہو کہا کہ پانچ دن پہلے فیس فائیو لہور میں ڈی ایچ اے میں ایک سیلون کے باہر فائرنگ ہوتی ہے اور ایک بچی کے اوپر فائر اس کو مارتا ہے کوئی اور وہاں موقع سے فرار بھی ہو جاتا ہے موٹ سائیکل پر اور وہ اس سیلون کی مالکہ ہے ان کا نام زینب ہے اور ان کے اپنے دو بڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور تب سے زینب جو ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمہ کشمے میں ہوسپتال لہور میں ہیں ان کے جبروں کے اندر گولی لگیوی ہے ان کے چھاتی کے اندر گولی ہے وہ ابھی تک نکالی نہیں گئی دونوں بازوں ان کے فریکچر ہیں کافی برا حال ہے ان کا لیکن زینب سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ اگر آج بھی نور مقدم کا قاتل زندہ ہے اور آج بھی نور مقدم کی طرح بے دردی سے مرنے والی بچیاں جو ہیں ان کے اوپر سوالیاں نشان اٹھ جاتے ہیں کہ ان کا کردار کیا تھا یا کیرکٹر کیا تھا اور ان کو اگر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد انصاف نہیں ملنا تو پھر ہم آئندہ کے لیے بہت سی زینب ہوں گی اور بہت سی نور مقدم ہوں گی اور بہت سی فاطمہ ہوں گی کہ جن کو ہم بھیڑیوں کے آگے ہم نے ان کے بے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا میں کوئی جج نہیں کر رہا یہاں پہ بیٹھ کے میں کوئی فیصلے نہیں صادر کر رہا لیکن میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ جب ایک بچی کو ایک ماں کو چھوڑ چھوٹے بچوں کی ماں کو سر عام گولیاں لگ جائیں اور آج پانچوہ دن گزرنے کے باوجود اس کے جسم میں گولیاں نہ نکالی ہوں وہ کیوں نہیں نکالی ہیں ڈاکٹرز نے وہ تو آپ بتائیں گے اور وہ ڈاکٹرز بتائیں گے یا ایک پانچوہ دن ہے اور پولیس جو ہے اس کا پروپر پرچا نہیں کر رہی ریپورٹ ہے پرچا نہیں ہے اور جبکہ اس خاتون نے ایک ملزم کا نام بتا دیا کہ مجھے اس نے گولیاں ماری ہیں اس کے باوجود اگر پولیس جو ہے پرچا کر کے اس کو شامل تفتیش نہیں کرتی اس بندے کو تو پھر اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورے میڈیا پہ یہ خبر مری بھی ہے پہلے دن جب یہ ہوا اتنا بیمانہ واقعہ ہوا ٹکرز چلے ہیں تھوڑے سے کہیں نہ کہیں چینلز پہ اور فالو اپ سٹوری کا طور پہ قتم ہو گئی اور اس کے بعد پولیس جو ہے اس کی کوریج نہیں آنے دے رہی ہے پولیس کی تو اتنی حمد نہیں ہے پتہ نہیں کون اس کی کوریج نہیں آنے دے رہا کہ یہ کسی طرح سے جو ہے یہ معاملہ میڈیا کی نظر نہ آئے اور لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے لیکن فیکٹ آٹومیٹریس کے دن تہاڑے فیس فائیو میں کمرشل ایریا پہ ایک سالون سے نکلتے ہوئے ایک عورت زینب جو ہے دو چھوٹے بچوں کی ماں اس کو دوہاں پہ لوگوں نے آکے گولیاں ماری چھے گولیاں اس کو ماری اور فرار ہو گئے بتایا گیا کہ ایک موٹ سیکل کھڑی تھی اس کے پر وہ فرار ہو گئے اس عورت کو بڑی مخدوش حالت میں ہسپتال لے کے جایا ہو پھر کیونکہ میڈکو لیگل کیس تھا تو اس کو سرکاری ہسپتال لے کے جانا تھا اس کو میوں ہسپتال میں لے گئے اور وہ مومنٹ ہے اور آج کی مومنٹ ہے اس عورت کی نہ سنوائی ہو رہی ہے نہ اس کے کہنے پر پرچا ہو رہا ہے نہ اس کے لیے کوئی انصاف ہو رہا ہے نہ پولیس جو ہے کوئی تفتیش کر رہی ہے یا پتہ نہیں چل رہا ہے اگر کر بھی رہی ہے تو اور ہر طرف سے سٹوری کو کل کیا جا رہا ہے تو مریب نواز صاحبہ آپ کو میں بتا ہوں آپ وزیر اعلیٰ ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے پاور دی ہے کہ زینب کی ایک بہن جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے اور اس نے تین مہینے پہلے آن لائن ایک پولیس رپورٹ کروائی تھی وہ پولیس رپورٹ بھی میں آپ کو آپ کی سٹرین پر دکھا رہتا ہوں تین مہینے پہلے اس نے کہا کہ یہ فلا فلا شخص جس کے نکاح میں میری بہن ہے اس سے میری بہن کی جان کو شدید خطرہ ہے اور اس کو بچایا جائیں اور اس کے باوجود اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا اس کے باوجود اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی ہے اس کے باوجود اس کو بلا کر پولیس نے تفتیش نہیں کیا کہ ابھی تمہارے نام کا یہ پرچا ہوا آن لائن رپورٹ ہوئی کوئی کہہ رہے کہ تم اس کو قتل کرنا چاہ رہے تو ایسا کیوں ہے یہ تو پوچھتے ہیں نہیں کیونکہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں ایک ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بھی غلط ہونا ہے ہم نے کسی عورت کو ہی ذمہ دار ٹھرانا ہے مظلوم بھی عورت ہے پٹے کے بھی عورت گولیاں بھی اس کو لگیں گی بازو بھی اس کے ٹوٹیں گے اس کے جبروں میں بھی ہم ماریں گے سب کچھ کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر سوالیاں نشان بھی لگا دیں گے کد اس کے اوپر ہم تعمتے لگا دیں گے کہنے تو کچھ تکیتہ ہونے اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ اس خبر کو دبایا جا رہا ہے اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ دکھانے کو بھی انصاف نہیں ہو رہا کوئی دکھاوے کا بھی انصاف نہیں ہو رہا میں تو نہیں جانتا اس بچی کو ذاتی طور پر میں نے تو کچھ ان سے کیس سمجھایا صرف میں تو نہیں جانتا اس کے میاں کو کہ اس نے کیوں اپنی بیوی کے ساتھ اتنا وحشیانہ اور درندوں والا سلوک کیا اپنے چھوٹے بچوں کو اس نے یتیم کرنے کی کوشش کی ایک تین سال کا اور ایک ایک سال کا ان کا بھی اس نے نہیں سوچا کہ جب اپنی بیوی کے اوپر گولیاں چلوارا تھا بقول اس کی بیوی کے اور میں تو نہیں جانتا کہ اس کی جو پہلی بیوی ہے اس کا سیڈنلی کیا انٹریسٹ ہو گیا بیچ میں اب آپ کو کہانی میں بتاتا ہوں کیا ہوئی یہ بچی جو تھی زینب یہ شادی سے پہلے جیو ٹیلویجن کے پروگرام خبرناک میں افتاب اقبال کی ٹیم میں کام کرتی تھی اور اس کے بعد اس کو کسی سے اس کا انٹریسٹ ہو گیا اور اس نے گھر والوں کو لڑ جگڑ کر اس نے لف میریج کر لی وہ جن صاحب سے لف میریج کی ان کی پہلے بھی ایک شادی ہوئی بھی تھی اور اس سے بھی اس کے تین بچے تھے اور اس کے بعد بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی کے بعد ایک بیٹا پیدا ہو گیا اور حالات بڑے خراب ہونا شروع ہو گیا اور وہ آدمی اکثر اوقات مارتا بھی تھا پھنٹی بھی لگاتا تھا اور طلاق کی دھمکیاں دیتا تھا اب ہمارے معاشرے میں طلاق جو ایک ایسا ناسور ہے کہ آپ بڑی سے بڑی ڈاڈی عورت کو آپ ایک دفعہ طلاق کی دھمکی دے دیں اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے وہ نہیں کھڑی ہو سکتی اور یہ فیکٹ ہے اور اس چیز کو جو گھٹیا مرد ہوتے ہیں وہ اکثر اس طاقت کا استعمال کرتے ہیں اس اسلے کا استعمال کرتے ہیں کہ میں تنسڑکتے لیا ہوں گا میں تنطلاق دے دیں وہاں پورے گھر والے جو ہیں اپنے اس بچی کے وہ اس عورت کو جا کے صرف ایک بات سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ گھر بسالے اپنا جہاں پہ روز مار پڑتی ہے جہاں پہ روز پھنٹی پڑتی ہے جہاں پہ روز تمہارے ساتھ ظلم ہوتا ہے جہاں تمہارے بچے دیکھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا حال ورا تو بس صلاح کر لے وہاں پہ جا کے یہ بھی ہم نے اپنی عجیب قسم کی ٹریننگ کی ہوئی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو ہم ان کو پڑھاتے ہیں ان کو لکھاتے ہیں ان کو خود مختار کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہم بھیڑیوں کے آگے چھوڑ دیتے ہیں اب اس عورت نے محنت کا نہیں تھی کیونکہ اس کا کریئر تو ختم ہو گیا شادی کے بعد اس کے پر یہ تھا کہ ٹیلیویشن نہیں کرنا میڈیا نہیں کرنا یہ کوئی اچھا کریئر نہیں ہے چلو نہیں ہے تب اس کے بعد اس بچاری نے گھر والوں سے پیسے پوسے مانگتا ان کے کچھ میاں نے بھی دیئے اس کو اس نے ایک چھوٹا سا سیلون اپنا بنا لیا اب ان کو لگا کہ وہ سیلون چلنا شروع ہو گیا تو پھر یہ صاحب ایک دن آئے اور کہا کہ جو میری پہلی بیوی ہے اس کو اب تم اس میں حصے دار بناو گی تو انہوں نے کہا کہ تو ستر اسی لاکھ تو میرے گھر والوں نے اس کا پیسہ جمع کر کے دیا ہے میرے رشداروں نے عزیزوں نے تو وہ اس میں حصے دار کیسے ہو جائے گی اس کے تو حصے دار وہ لوگ ہیں جو رنمہ جو دار دیا یا اس کو چلانے کے لیے لگانے کے لیے دیا انکر نہیں تو اب وہ آرہ جو ہے وہ اس نے بھی تھمکیاں دینا شروع کر دی اس نے کیوں کہ وہ پہلی بیوی تو ہے اور پہلی بیوی ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ویسے ہی ایک اس کے ایک سوشل سپورٹ ہوتی ہے رائٹلی ان رائٹلی ان وٹیور ہوتی ہے اب یہ جو بندہ ہے اس کے جتنے بہن بھائی ہیں پانچھے سات بہن بھائی ہیں وہ سارے اس عورت کے ساتھ ہیں اس کے بچوں کے ساتھ ہیں یہ وہ دوسری بیوی جو ہے وہ ایک آؤٹ لاؤ ہے اور ہمارے یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے کہ اگر کوئی مرد دوسری کر لیتا ہے تو وہ اس کو اپنے رشداروں میں لے کے جاتا ہے تو ایکسپٹیپل اٹی نہیں ہوتی وہ پہلی بیوی کے ساتھ ہی اور ٹیک ہے یعنی ایڈونٹ نوو ویڈر دیٹھ ایس رائٹ اور رونگ فیکٹ آٹومیٹس وہ بندہ برانی ہوتا بری اس عورت کو کہہ رہے ہوتے ہیں جس مرد نے اپنے گھر سے نکل کر دوسری عورت کے ساتھ اپنا موں کھالا کیا اس کو نہیں ہم برا کہہ رہے ہیں ہم یہ کہیں گے اس لڑکی نے پسا لیا اس کو ہم یہ کہیں گے وہ حرافہ ہے وہ چلاک ہے اس کی نظر اس کے اوپر ہے کی تو بیچ رہے ہیں تو شگر میں لادہ مالک ہیں کہ تیرے اوپر نظر ہے کسی کی لیکن اس کے باوجود اب یہ جو ہے ایک نا دھمکیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا اور جب اس بچے نے انکار کیا تو ایک دن سالان کے باہر اس کے پر فائرنگ ہو گئی اور وہ سارا ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتایا اور آپ نے اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ بھی شاید دیکھا ہو لیکن دی ورس وزیٹ ٹو فالو دی آرڈیل وز ناٹ اوور اب اس کے بات کیا ہوا کہ جناب اسپطال لے کے گئے ہیں اور اسپطال میں ایک خوبصورت عورت ہے یا بظاہر ایک خوبصورت عورت ہے میں نے کہا میں ابھی تک ملا نہیں ہوں تو وہاں پہ کوئی ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے بھی پلس دیکھنی کی کوشش کی ہے کسی نے بلڈ پریشر بھی چیک کرنے کی کوشش کی ہے تو اس نے بچاری نے جب شور مچایا تو اور نے نے کہا جی ہم نے تو اس کا علاج ہی نہیں کرنا بات لے جائے یہ تو وہ تو آمین کس قسم کے جانور ہمارے معاشرے میں ہے پڑھے لکھے جانور کس قسم کے خوفناک آپ سمجھیں کہ جلاد ہمارے معاشرے میں ہیں آلہ سوسائٹی کے حصہ دار ہیں کوئی ادھر رہتا ہے تو کوئی ادھر رہتا ہے کوئی ادھر رہتا ہے کوئی یہ گاڑی چلا رہا ہے تو وہ کام کر رہا ہے لیکن اندر سے جانور اور اس کے بعد وہ تو علاج تو ہونا یا نہیں ہونا وہ تو ہوئی گئی کسی نہ کسی طرح سے لیکن پولیس جو ہے وہ پرچے میں نامزد نہیں کر رہی نہ اس شخص کو کر رہی ہے نہ اس کی پہلی بیوی کو نامزد کر رہی ہے اور میرے پاس یہ پورا ریکارڈ موجود ہے مریم نباس صاحبہ جب آپ مجھے کہیں گی میں آپ کو آپ کے موبائل پہ سارے وائس نوٹس اور اس بندے کی بھی وائس نوٹس جو وقتاں فوقتاں اپنی بیوی کو تریٹ کرتا رہا ہے اور جالی طلاق نامے جو اس کو بنا بنا کے دکھاتا رہا اور اس کو تریٹ کرتا رہا کہ میں نے طلاق یہ لکھ دی ہے میں نے کاؤنسل میں ریجسر کرا دی ہے پھر جمع کرانی ہے اگر تو نے اب میری بات نہ مانی بات ماننے کا کیا مطلب ہے پھر دو دن پھینٹی کھا لے پھر چپیڑیں کھا لے پھر اپنے بال کچھوالے پھر تھوڑے کھا لے یہی ہے نا بات ماننا ایک جانور کی بات اور کیا ہوگی کیا منوانی ہوگی اس کو کوئی کریلے تو نہیں چاہیے تھے اپنی مرضی کے پھر ہم آپ مجھے بتائیے گا مریم صاحبہ اس کا پرچہ کیسے ہوگا کاش ایک دن کے لیے آپ پولیس کی وردی پہن لیں دوبارہ سے میری ریکویسٹ ہے مریم نواز شریف آج آپ میرے کہنے پہ وردی پہنیں پولیس کی اور جا کے اس ایس ایچو کی اس ایس پی کی اس ایس ایس بی کی ان سب کو ذرا لائن حاضر کریں ان سے پوچھیں کہ یہ رائٹ اور رونگ تو بات کی بات ہے کس نے غلط کیا کس نے صحیح کیا وہ تو تفتیش ہیں پتا چلے گا پرچے کیوں نہیں ہو رہے لوگ نامزت کیوں نہیں ہو رہے انویسٹگیشن کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ کس قسم کا اندہ قانون ہے آپ تو خود ایک عورت ہے آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے اوپر ہم کبھی عزت کے نام پہ کبھی غیرت کے نام پہ کبھی ہم کسی نام پہ کبھی ان کی بے حرمتی کے نام پہ ہم کتنا ظلم کرتے رہتے ہیں ہم سیکیورٹی کے نام پہ اپنی عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں کہ میرا بیٹا جا سکتا ہے کہیں نہ کہیں پڑھنے کے لیے میری بیٹی نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے میرا بیٹا دنیا میں کہیں پہ بھی کام کرے تو وہ بڑا مینٹی ہے میری بیٹی کہہ کہ میں نے جاپ کرنی ہے تو نہیں نہیں والا ٹھیک نہیں ہے کیوں ہماری بچیوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے کیونکہ ایک نور مقدم کے قاتل کو درندے کو اگر سزا مل جاتی نہ تو ہر گھر میں ایک نور مقدم نہ بن رہی ہوتی اس کو دیکھئے گا اس کو سوچئے گا اور مریم نواز صاحبہ میں تو روز آپ کو یاد کراؤں گا جب تک آپ اس کو پر ایکشن نہیں لیتی یہ نہ سوچنا کہ ایک دن میں نے ایک وی لوگ کیا اس کے بعد میں بھول گیا کل کوئی اور سٹوری آجے گی چاہے ابراہیم رئیسی کا ہیلیکاپٹر گرے چاہے اپنا جو ہے اراک پہ سعودی ریبیہ حملہ کر دے چاہے ہندوستان کے الیکشن میں جو مرضی ہو جائے چاہے پاکستان میں ایکانومی آپ ہی ول ہو جائے اور آپ جتنی مرضی انڈر پاس بنالیں میں آپ کو روز یاد کراؤں گا کہ ایک بچی میو اسپطال کے وارڈ میں تڑپ رہی ہے اور آپ کے انصاف کی منتظر ہے اللہ حافظ